وَعِنَا حَتَاؤُ تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتُ وَأُوَتُمَتِهُ فِيهَا تَبِيلًا یا رب محمدی وآل محمد صلی اللہ محمدی وآل محمد واجل فرجہ آل محمد درود پڑھئے با آوازِ بلند ماشاءاللہ اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں با آوازِ بلند تر صلوات دعا ہے خالقِ کائنات اب تمام عدداران امام حسین علیہ السلام کا اس عظیم بارگاہ ہمیں چل کے آنا منظور و مقبول فرمائے جتنے عددار بزرگ نوجوان ماتمی بچے ماں بہنیں آئی ہوئے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے اس ذکر کے صدقے میں اللہ بانیان کی بچھائی ہوئی صفحِ عذا اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بلخصوص بھائی نازم حسین سرگانہ بھائی سبتین سرگانہ حسنین سرگانہ اللہ ان کی محنت کاوش منظور و مقبول فرمائے عزتیں محفوظ فرمائے رزق و بخت میں اضافہ فرمائے جتنے عددار آئے ہوئے ہیں اللہ آپ سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائے کسی کی جھولی خالی واپس نہ جائے لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجید فرمائے ہے اجازت ذکر پاک کا آغاز کیا ہے عوض باللہ السمیل علیم ان شیطان علیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم وعلا اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین المتاہرین المظلومین علزینہ اذہب اللہ انہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرا ولانت دائما علیہ آدائہم اجمعین من یومنا حزیلا قیام یوم الدین اما بعدو فکر کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واندہو مفاتح الغیب اللہ یعلموہا اللہ ہوا درود پڑھئے باوازے بلند درود ایسا پڑھئے کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں تھوڑا سا مہربانی فرمائے سامنے آ جائیں یہ سامنے والی جگہ خالی پڑھی ہوئی ہے آپ بھی بزرگ نوجوان مہربانی فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں مہمان ہوں آپ ساہبان کا مہزوان کا حق بنتا ہے زندہ باد مولا سلامت رکھے حسین باجشاہ عزت نصیب فرمائے بہت شکریہ سلامت رہیں بس بغیر کسی تمہید کے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور پتہ چل جائے گا کہ سامعین کس مور میں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً یہ بارگاہی ایسے ہی ہے کہ یہاں کوئی بندہ وقت پاس کرنے کے لئے نہیں خیرات لینے آتا ہے جو بندہ خیرات لینے آیا ہے میری طرف دیکھے زندگی موت کا صحیح پتہ ہے کوئی نہیں یعنی کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں ہے اس لئے مولا کا چھوٹا سا مدہ ہوں چھوٹا سا ذاکر ہوں ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں اگر صاحبان کی توجہ ہے تو بذرک دعا فرمائے گا نصیت ہے کیا بس یہ سمجھ آگئی میری عبادت مکمل ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں اس کی پیشانی پہ بوسا دو اور اس کے گلے لگ جاؤ تھوڑا تھوڑا تا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا میں نے کہا اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ بوسا دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نامِ علی شاد ہوا کرتے ہیں میں نے چوتھا فکرہ پڑھنا ہے سامین کا میار کا پتہ چل جانا ہے میں نے کہا اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ سہیں بوسا دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نامِ علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمنیں مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھی کے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں مل کے یا علی علیہ السلام زندہ بار بے شمار زندہ بار بے شمار یا علی علیہ السلام زندہ بار مولا سلام مت رکھیں نوجوان بیٹھے ہیں تھوڑا سا ذکر علی میں بولنا سکھیں خدا کی قسم میں نے کہا کہ دشمن مولا علی سے کتہ سہیں قریب سے گزر جائے نہ پریشانی نہیں ہوتی خیر کتہ گزر گیا ہے اگر بندے کی نظر پڑ جائے کہ کتہ گندے پانی سے نکل رہا ہے اور پھر بندہ دیکھ لے تو وہ اس سے گیارہ فٹ دور چلتا ہے کیوں کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائے تو علی کے دشمن سے بھی ایسے دور رہنا ہے جیسے بندہ بھیگے کتے سے اور یہ تو میں نے جذبات خطابت میں کہہ دیا کہ دشمن علی کتہ ہوتا ہے زمیمبر حسین کی قسم کتہ بھی بارگاہ اے الہی میں شکر کرتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے تُنہیں کتہ بنایا ہے سور نہیں بنایا اور علمی ابباز کی قسم سور بھی بارگاہ اے الہی میں شکر کرتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے تُنہیں سور بنایا ہے دشمن علی نہیں بنایا یعنی علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے اس لئے دشمن علی سے ایسے دور رہنا ہے یقیناً آپ نے سوچ سے زیادہ عزت دی مولا آپ کے بولنے کو قبول و منظور فرمائے اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید سے آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَائِبُ توجہ رہے گی تو یقیناً میں آپ کو محراج پہ پہنچا کے پھر ممبر چھوڑوں گا بس گزارش سرش توجہ کی ہے اللہ فرماتا ہے اِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَائِبُ اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں لا یعلموہا اللہ ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے وَاِنْدَهُ مَا فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے کہ خوشکی میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے وَمَا وَتَسْكُتُمِنْ وَرَكَتِحِ الْلَّا يَعْلَمُهُ کہیں رات کے اندھیرے میں درخت سے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے وَلَا وَحَبَّتِنْ فِي ظُلُمَا وَتِلْعَرْضِ دن کے اجالے میں دن کی روشنی میں اگر کہیں ایک تخم بیج کا دانہ بھی چھپا ہوا ہے تو بھائی جان اللہ اسے بھی جانتا ہے وَلَا وَرَتْبِيُنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اور کائنات کا کوئی خوشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں نہ ہو توجہ ہے کائنات کے ہر خوشک کا کائنات کے بھائی جان ہر تر کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں اور اگر صاحبان کی توجہ ہے تو میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اسی جملے پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کیا اور کتنی دیر کے لیے سننا چاہتے ہیں وَلَا وَرَتْبِيُنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر شئے کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں اور یہی قرآن مجید میں کہتا ہے وَكُلُّ شَيِّنْ آسَيْنَاهُ لے رکھا ہے زندہ باد مولا سلام مت رکھے مل کے یا علی علیہ السلام زندہ باد سنگھ کتاب کونسی کتاب یہ قرآن مجید جس کی تلاوت کرتے ہو اللہ فرماتا ہے اس میں ہر شئے کا ذکر ہے اور جس جس شئے کا ذکر کتاب مبین میں ہے ہر اس شئے کو امام مبین نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے اب یقیناً بزرگ نوجوان پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے سمجھ لیا امام مبین نے ہر شئے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مبین ہے کون آپ قرآن کی آیت پڑھیں کلو شیئے نہ چاہی نہ ہو فی امام مبین امام مبین نے ہر شئے کو قبضے میں لیا ہوا کچھ بندہ سوال کر لے بھئی تُو نے آیت تو پڑھ دیا بتا تو صحیح یہ امام مبین ہے کون اور خدا کی قسم میں یہ ممبر پہ ہوں عالمانہ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں صرف تفاصیر اہل تشیعوں میں نہیں اہل سنت کی تفسیروں میں بھی دکھانے کے لئے تیار ہوں کہ جب یہ امام مبین والی آیت اتری ہے تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مسلمانوں کے شیعوں کے نہیں ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے ہمارے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ تورات ہوا کیا امام مبین تورات ہے کالالالہ رسول نے فرمایا نہیں آ انجیل ہوا کیا امام مبین انجیل ہے رسول نے فرمایا نہیں اللہ محفوظ ہوا کیا امام مبین لوہ محفوظ ہے ہم میں چہرے دیکھوں گا جو ذکر علی سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا امام مبین لوہ محفوظ ہے رسول نے فرمایا نہیں اب قرآن ہوا کیا امام مبین قرآن ہے رسول نے فرمایا حرکت نہیں بات قرآن تک پہنچی ہی تھی اِزَا عَمِيرَ الْمُومِنِينَ قَدْمَ الْمَسْجِدَ حَسْنَنِ کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا رسول نے فرمایا ذات الامام المبین وہ ہے امام مبین ذات الامام المبین وہ ہے امام مبین اس کی اندیت میں ہے غیب کی چابیاں توجہ ہے لا یعلم ہا اللہ ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے اللہ اکبر وَيَا عَلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے کہ فشکی یعنی ان زمینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے اب بیداری کا ثبوت لینا چاہتا ہوں میں اپنے علی والے ان خوبصورت چہروں سے وہ جانتا ہے زمینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے بزرگو سمندروں میں کیا ہے ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر اللہ صلی اللہ وسلم درود پڑھیا اکا کی ذات فار اللہ صلی اللہ محمد وعالے محمد بزرگو پانچویں مولا کے سامنے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے سورہ انعام پہ آیا جب سورہ انعام کی اس آیت پہ پہنچا وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے مولا فرماتے رکھ توجہ ہے جب ان آیت پہ پہنچا مولا فرماتے رکھ بندہ رکا مولا فرماتے کیا پڑھ رہا ہے بندہ کہتا ہے مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ خوشکی میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے علی کا بیٹا کہتا تھا بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے اللہ اکبر نہ 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 تھوڑا سا میار کو بلند کریں ہاں ہاں مولا فرماتے ہیں سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق اچھا آپ پریشان ہو گئے ہیں میں مزید پریشان کہتا ہوں بھئی سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق جتنے تم ہو سمندر کی مخلوق ہے کتنی پتہ ہے تمہیں یہ جتنے تم تم سے مراد یہ بارگاہ والا نہیں اللہ کی اس پوری کائنات میں اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں صرف مسلمان نہیں جتنے انسان ہیں مذاہب کے ان انسانوں سے بھئی جان دس گناہ زیادہ جنات ہیں یعنی انسان اگر کروڑ ہوں گے تو جن دس کروڑ ہوں گے جتنے انسان ان سے دس گناہ زیادہ جنات ہیں اور نوجوان بھائی جتنے جنات ہیں ان سے دس گناہ زیادہ درخت ہیں ہم میں جملہ پڑھ رہا ہوں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جملے کے بعد پھر دیکھوں گا شجرہ کہاں لکھا گا ہے آیت موعدت کہاں لکھی گئی جتنے جنات ان سے دس گناہ زیادہ درخت ہیں اور جتنے درخت ہیں ان سے دس گناہ زیادہ پرندے ہیں اور بھائی جان چتنے پرندے ان سے دس گناہ زیادہ ہے سمندر میں رہنے والی مخلوق اور پتول کا بیٹا کے روی یارف و طوابن بھار بے آسمائے ہا وہ سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کے نام جانتا ہے صرف ان کے نہیں وہ امات ہاں ان کی ماں و کلام بھی جانتا ہے اللہ اکبر وہ امات ہاں زندہ بات مل کے ہائے دری وہ امات ہاں ان کی ماں کے نام بھی جانتا ہے وہ امات ہاں ان کی پھپیوں کے نام بھی جانتا ہے وہ خالات ہاں ان کی خالاؤں کے نام بھی جانتا ہے حلالی اور قرآن پڑھنے والا حیران ہو گیا حیران ہو کہ کہتا ہے مولا وہ کون ہے علی کا بیٹا مشکرہ کہ کہتا ہے میرے سیوہ اور کون ہے زندہ بات ہائے دری یا علی اللہ بہترین نعرہ لگا رہے ہیں کوشش کیا کر نوجوان بھی نعرے میں حصہ شامل کر لیا کر یا علی علیہ السلام زندہ بات خدا قسم یہ ہے آپ میرے لئے نہیں بولتے ہاں ہاں ممبر پہ ہوں کسی ذاکر کے لئے اگر آپ مجمع بیٹھ کے یا علی کا نعرہ لگا لیتے ہیں نا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نعرہ لگائیں تو بھی ہم نے پڑنا ہے نہ لگائیں تو بھی ہم نے پڑنا ہے ہماری جوٹی ہم نے کرنی ہے لیکن عزت علی کی قسم اس نعرے کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے کوشش کیا کرو جتنا ہو سکے مجلس میں بیٹھ کے علی علی کیا کرو صرف مجلس میں نہیں چاہے گھر میں ہو بازار میں ہو بیٹھک میں ہو جاؤ پہ ہو نوکری پہ ہو مزدوری پہ ہو اسکول میں ہو کہاں پر بھی ہو زبان پہ علی علی رکھا میں نوجوان بچوں سے گواہ ہی روں گا کسی بچے کا سائنس کا یا انگلیش کا اگلے دن پیپر ہو نہ امتحان ہو وہ ساری رات بیٹھ کے کتاب کا رٹہ لگاتا ہے کوئی پوچھا ہے کیوں کہتا ہے صبح غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے اور یہ علم میرے ہاتھ میں ہے علم ابباس کی قسم قبر میں جو سب سے بڑا سوال ہونا ہے نا اس سوال کا نام ہے ولایت علی اس سوال کا نام ولایت علی اور آج اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے موقع ملا ہے تمہیں تو علی کے نام کا اتنا رٹہ لگا لوں میں مثال دے دوں تاکہ بچے بھی بات کو آسانی سے اپنے زہن میں بٹھا کے لے جائیں ہمارے یہاں ہمارے اس معاشرے میں محول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جان دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے بندے لڑ پڑتے ہیں تیزرا بندہ درمیان میں آتا ہے آکر کہتا ہے ایک ہی پیر کے مرید ہو پھر بھی آپس میں لڑتے ہو تم دونوں کا پیر بھی ایک ہے مرشد بھی ایک ہے لڑ بھی آپس میں رہے ہو جب دونوں لڑنے والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا پیر مرشد ایک ہے تو وہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے دیکھتا ہے جا میں تُجھے نہیں لڑتا تُو میرا پیر بھائی ہے دوسرے کہتا ہے جا میں بھی تُجھے نہیں لڑتا تُو میرا سارے بولو گے تو آگے پڑوں گا تُو میرا پیر بھائی سارے وہ تُو میرا پیر بھائی اور بھائی اس لئے تو کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے زبان پہ علی 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 چاہے گھر میں بازار میں بیٹھت میں کہیں پر بھی ہے زبان پہ علی کا نام رکھا کر کیونکہ جب قبر میں جاؤگے نا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا خوفنات منظر ہوگا اس وقت ایک لاکھ ایک ہزار فرشتہ جن کے ہاتھوں میں ہوں گے آگ کے تازیانے اور وہ اٹھائیں گے تیرے سر پہ مارنے کے لئے اگر اس وقت تیرے مو سے نکل گیا یا علی تازیانے پھیک دیں گے گلے سے لگا کر کہیں گے تو تو میرا پیر بھائی نکلا یا علی 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 علیہ السلام زندہ باز مل کے یا علی علی علیہ السلام کیونکہ فرشتوں کا پیر بھی علی ہے ہمارا پیر بھی علی ہے جب فرشتوں کے سامنے تم نے علی کہنا ہے تو انہوں نے کہنا یہ ہمارا پیر بھائی ہے اور پیر بھائیوں سے لڑائی نہیں ہوتی توجہ ہے یقین ہوگا ہے میرے سامنے سب علی والے بیٹھ ہوئے ہیں ہاں سب علیت والے اب اگر توجہ ہے تو میں علی کی زبانی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں سہیں جنگِ نہروان جنگِ نہروان اس رنگ میں فتح کیا جنگِ نہروان کو میرے بادشاہ مولا علی نے ہر طرف خون کی ندیاں خون کی ندیاں بہہ گئے وہ جو علی کے ساتھ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ تمہیں ملیں گے وہ جو علی کے ساتھ تھے کچھ علی کے سپاہی جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ لڑی تھی مل کے نہروان والوں کے ساتھ وہی علی کے سامنے آگئے یا علی آپ نے ہمارے ہی بھائیوں کو ہم سے قتل کروا یعنی پہلے علی کے ساتھ پھر علی کے سامنے آگئے جنہیں آج کے دور میں ہم منافق کہتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ولایت والے ہیں تو جو ہے زبان سے کہتے ہیں ہم ولایت والے ولایت سے دور دور تک کوئی تعلق دل میں ہوتا ہی نہیں ہے جسے منافق کہا جاتا ہے بھئی اس دور میں بھی لوگ تھے علی کے سامنے آگئے یا علی کیونکہ نہروان والے سارے کوفہ کے رہنے والے تھے وہی کوفی علی کے سامنے یا علی آپ نے ہمارے ہی بھائیوں سے ہمارے بھائیوں کو ہم سے قتل کروا دیا علی بادشاہ فرماتے ہیں اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قتل کروایا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میری تو تلوار میلی زلفکار بھی وہ تلوار ہے جو شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے اور تم سمجھتے ہو میں نے مروایا ہے بادشاہ فرماتے ہیں نہیں جو نہروان میں مر گئے ہیں ان پہ موت آئی ہے اور بادشاہ فرماتے ہیں موت عمر ہے علی اول العمر ہے ہاں ہاں اول العمر کے حکم شہیر ہیں موت آئی ہے اور بادشاہ فرماتے ہیں پھر بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ علی ہے کیا اور علی نے نہروان لڑی کیوں ہے تو پھر ادھر آؤ تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون تمہیں اب توجہ ہے سناؤں سب کی توجہ ہے تھک تو نہیں گئے ادھر آؤ تمہیں علی بتائے ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں علی ہے کون سارے نہروان کے میدان میں اکٹھے ہو گئے علی سرکار ایک ٹیلے پہ پلند مقام پہ کھڑے ہو گئے بادشاہ فرماتے ہیں سنو یہ جتنے بیٹھے ہوئے بچے بزرگ نوجوان خدا کے لئے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میری محنت بھی دیکھئے گا اپنے دعا بھی دیکھئے گا بادشاہ فرماتے ہیں نہروان مالو انا لڑی اندھی مفاتح لاؤ یعلم ہا باتر رسول اللہ الا انا انا ذل کر لین مذکور فی صوف الاولا انا صاحب خاتم سلیمان انا ولی الحساب انا صاحب صراط انا مفجر العمور انا مجرح الانہار انا اسماع الحسن انا ذالک نور لذیق تبس من حسن ومالہدہ انا صاحب صور انا مفرج من فلقبور انا صاحب یوم نشور انا صاحب نوحن ومنجی ہے انا صاحب ایوب منتن وشافی ہے پڑے میرا ہاں ہوں پریشان پیچھے والے ہو رہے ہیں انا صاحب ایوب منتن وشافی ہے انا عرشیت الجبال انا مخرج وانوام السمار انا مقدم الاقوات انا صلاة المومنین وسیامہم انا مولا ہو و امامہم انا بادر رسول اللہ فی ارز والسما انا آز فلوم و دبار افمن دبار بیتو مالک الجبار لا درد تم الرسول اللہ انا نبادی گفار لا کنتم یا علی انتا انتا لا شئی ان سوا کانا عبدم نبید محمد بسم اللہ یا علی علیہ السلام توجہ ہے بس کبلہ آگئے ہیں زیادہ زہمت نہیں دوں گا آپ کی سوچ سے بھی پہلے خطوال امبا ہے وہ جو ہر جو آپ کا حق بنتا ہے آپ کی جھولیوں میں ڈال کے دعا لیں گا اگر توجہ ہے بادشاہ فرماتے ہیں نہروان والو مجھے پہچانو میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیہ ہے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیہ ہے کہاں سوائے میرے اور سر اٹھائیے گا سرکار فرماتے ہیں آنا ذلکر نین مذکور فی صحفل اولا وہ جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں ذلکر نین کا ذکر ہوا ہے علی فرماتے ہیں وہ ذلکر نین میں علی ہوں وہ ذلکر نین میں علی ہوں اللہ اکبر پر ہوتے تو پرواز کر کے پوری کائنات میں یہ جملہ پڑتا جاؤ چیلنج کر کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں شرک سے غرب شمال سے جنوب عرش و فرش پوری روح زمین پہ حکومت ہوا پہ حکومت خلا پہ حکومت پرندوں پہ حکومت ترندوں پہ حکومت ترندوں پہ حکومت حتی کہ بھائی جان پادلوں پہ حکومت تھی سلیمان ابن داود کی اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی علی فرماتے رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں اللہ ہوا کبار اس انگوٹھی کا مالک ختم ہو گئی میری بات انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی دی بھی میں نے تھی واپس بھی میرے پاس آئی کبھی وقت ملا تو تمہیں پوری مجلس میں انگوٹھی پہ سناؤں گا بارحال انگوٹھی کون سی کہ جس میں پوری خدای کی حکومت بند علی کی انگلی میں ہے فرشتوں نے آسمان سے دیکھا وہ پوری خدای کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ علی کی انگلی میں فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اچھا یار یہ بتاؤ کوئی علی سے سوال کر کے یہ انگوٹھی مانگ لے دے دے گا آئے آئے مانگ لے دے دے گا تو بھائی فرشتوں کی دو پارٹیاں بن گئے ایک پارٹی کہتی ہے علی بڑا کریم ہے دے دے گا دوسری پارٹی کہتی ہے یار یہ کوئی لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کی چیز تو نہیں ہے پوری خدای کی حکومت کی انگوٹھی کا نگینہ ہے ہو سکتا ہے علی انکار کر دے بس ادھر فرشتوں میں پہش شروع ہوئی اچانک ہجاب الہی میں جلزل آیا آواز قدرت ہے جبریل چپ کر آپ نے فرشتوں کو پہش کی کیا ضرورت ہے تو خود سوالی بن کے میرے علی سے سوال کیوں نہیں کر لیتا خود سوالی بن جا پتہ چل جائے گا علی دیتا ہے یا نہیں اور یہ تو سارے جانتے ہو جبریل جب سوالی بن کے آیا تو میرا مولا کس حالت میں تھا حالت نماز میں سرکار نے زکاة دی جبرائیل کو وقت ملا تمہیں سناؤں گا باچہ فرماتے ہیں میں ہوں ہسانگوٹھی کا مالک انا آدم ہو آخر جملہ انا آدم ہو میں پہلا پہلا آدم حدیث میں آیا ہے دس لاکھ آدم گدرے ہیں علی فرماتے ہیں پہلے سے بھی پہلے والا آدم میں علی ہوں انا نوہ اول میں پہلا پہلا نوہ جاؤ خدا کی قسم چونٹی سے ہاتھی تک بشر سے جن تک موجزے بڑے آئے ہیں تاریخ میں لیکن موجزہ ہے نوہ نبی کا کشتی ہے نوہ علی فرماتے ہیں نوہ جب کشتی کو آ رہا تھا نا وہ اکیلا نہیں تھا میں اس کا ساتھ ہی تھا میں نے اس کی مدد کی تھی کشتی کو میں نے ہی بنوایا تھا اب میں خدا کی قسم جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے نا بے شک چک بیٹھے رہے نا یہ جتنے بزرگ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں آپ چک رہ گئے میں دھر تک دکھ لے کے جاؤں گا کیونکہ جملہ ہی بزرگوں والا ہے سر اٹھائیے گا چونٹی سے ہاتھی تک بشر سے جن تک نوہو نے اللہ کی مخلوق کو اپنی کشتی میں اٹھایا کوئی بندہ مجھے تاریخ میں دکھا دے کہ نوہو کسی جنس کو بھولانے کے لئے اس کے دروازے پہ گیا نوہو کسی کو بھولانے نہیں گیا بلکہ کیا ہوا مجھے گو نوہو نے کشتی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی کیا تم میں سے جس 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 اللہ کی مخلوق کو نجات چاہیے وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے اور توجہ اس علاقے والے اس وقت میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے تھا پہنچ کے شیر میں پنجا اٹھائیا ہوا ایک ہرن کی گردن پہ پہنچوں ادھر نوہو کی آواز آئی ایک ہلم ہے میں شیر بھی واپس ہرن بھی واپس ان کو یہ خوف نہیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک دیکھا خنجیروں کا جوڑا سواروں کا جوڑا چر رہا تھا نوہو نبی کی آواز آئی نرسور نے چرنا چھوڑ دیا اپنی مادہ سے کہا بھاگ مادہ نے کہا کدھر نرسور نے کہا نوہو نہیں بلا رہا مادہ نے کہا سبحان اللہ خود کو دیکھ اس کو پہچان تو نجس سلائن وہ طاہر نبی تو کسیف ہی کسیف وہ لطیف ہی لطیف تو نجاست ہی نجاست وہ طہارت ہی طہارت تو سوار وہ نبی تیری بکشش کہاں ہوگی سوار کے تیجاہل بات سن باگل بات سن سوار کے تیجاہل جاؤں جا ضرور کیوں کیونکہ کل کو تاریخ میں آنے والا بغیرت معرق یہ تو نہ لکھ دے کہ آخر سوار تھا نبی بلاتا رہا گیا ہی نہیں مل کے یا علی یا علی جند آباد مولا سلام آخر سوار تھا نبی بلاتا رہا گیا ہی نہیں پتا چلا جو بھی پیار نبی کو کہیں پہ کہاں پر بھی چھوڑ کے جائے سوار سے بھی بدتر ہوتا خدا کی قسم دنیا نے انہیں پہچان نہیں ہے دنیا اگر علی کی عزت کو پہچان لیتی علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتے ہیں سیدہ کبھی دربار نہ جاتی عزت علی کی قسم مجھ سے پہلے عزدار بھائی سیدہ پڑھ رہے تھی میرا مولا سجاد بڑا رویا ہے قرآن کی عزت علم عباس کی قسم کھا کہتا بھائی پڑھ رہے تھے نا چالیس سال روایات میں یہی لکھا ہوا ہے زاکر علماء بھی یہی پڑھتے ہیں کہ سجاد چالیس سال خون رویا ہے لیکن غازی کے علم کی قسم سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا ہے کوشش کیا کرو ایک آنسو آجائے تاکہ تیری اور میری عبادت مکمل ہو جائے کیونکہ لا خدرہ علم کے بہا دیا جائیں جب تک ایک آنسو نہ آئے ناظر میں ممبر بھائی تمہیں بتا رہے تھے ایک آنسو آجائے روایات میں ملتا ہے بحار علماء جن نمبر آٹھ علامہ محمد باکر مجلسی لکھتے ہیں تمہارے اس ایک آنسو کربلا ہائے اور شہدائے کربلا کے زخموں پر مل دیتی ہے اور تمہارے ناظروں سے ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے عباس کے بازوں کا زخم سکینہ کے تماشوں کے زخم مرحبا مرحبا شرما کی نہ رونا بس چند جمل مشاعر کا پڑھنے ہیں قبولیت مجلس کے لیے آج بھی قبر میں خون رو رہا ہے اتنا رویا ہے میرا مولا سجاد اتنا رویا ہے میرا مولا سجاد کہ مولا کے صحابی مولا کے سامنے آتے تھے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے مولا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ رویا کریں مولا ایک منت کرتے آپ جب بھی خون رو نہ ہو کسی خجرے نہیں ہوتا مولا آپ خون روتے آپ کی بہنوں سے برداش نہیں ہوتا جب ابن منظر نے یہ فکرہ کہا سید سجاد نے ماتم کیا اور کہ ابن منظر میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں مجھے اس سوال کا جواب دے سجاد خون رونا بند کر دے گا ابن منظر ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے مولا کیا سوال ہے کہا مجھے اتنا بتاتے ایک چوبیس پرس کا جوان بیٹا ہو بیٹا بھی غیرت مند ہو اور اس زمان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کا بھرکہ اٹھا لیا جائے اس کی بہن تماجے کھائے وہ بیٹا کیا کرے گا ابن منظر کہتے مولا وہ بیٹا مر جائے گا سجاد فرمات عبل منظر سجاد مرا بھی سجاد دیکھتا رہا اللہ ان رونے والی آنکھوں کو صدا آباد و شاد رکھے جوائے غم حسین کے اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے عددار آل ایمان مظلوم میرے مولا سجاد ماتم کر کے کہتے میرے سامنے میری تک نہیں رو سکا میں اپنے فکر کو مکمل کرتا ہوں میں نے کہا سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا ہے پتہ کیسے جب آخری وقت میں میرے مولا باکر نے سید سجاد کو قبر میں اتارا نہ خدا کی قسم روایت کے فکر ہیں سجاد کے کفن کا رنگ تبدیل کی قسم سجاد کی آنکھوں والی جگہ سے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا میرے مولا باکر تڑپے رو کے کہا بابا اب تو خون رونا بند کر دو بند شیعہ ہو ہائے نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا جب کہا بابا اب تو خون رونا بند کر دو سید سجاد کے کفن میں بھی خون رون گا باکر بیٹا میں حشر میں بھی خون رون گا باکر کی آواز آئی بابا وہ کون سی بات ہے جو آپ کو قبر میں خون رونے پر مجبور کرتی ہے سید سجاد کا لاشہ تڑپا آواز آئی باکر بیٹا مجھے شام کے بازار کا وہ منظر نہیں بھولتا جب میری چار سال کی بہن سکینہ میرے قریب آتی تھی میرا تامن پکر کے کہتی تھی بھائیا سجاد شیمر سے کہو مجھے جتنا مار لائے مار لے لیکن مجھے تانے نہ مارے لیکن مجھے تانے نہ مارے سجاد سرماتے سکینہ کیا تانے مارتا ہے چھوٹی سی بچی ہم رہتے کہتی بھائیا تمہار مارتا ہے اور مار کہتے بلا آغازی کو جس پہ بڑے مان کرتی تھی بلا اس علمو مال مال